بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جنت کی ہور کیسی ہوگی اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا اس کی کیا خوبیاں ہوں گی کن اعصاف کی مالک ہوگی اور اس کی کیا ادائیں ہوں گی آج کی ویڈیو میں قرآن و احادیث کی روشنی میں جنت کی ہور کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ہور کے حسن و جمال کا کیا حال ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک جنتی کو کتنی ہوریں ملیں گی جنت کی ہور کی قیمت کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جنتی عورت کو کیسا حسن اتا ہوگا اور ہور کے مقابلے میں جنتی عورت کا کیا مقام ہوگا اس پر بھی بات کریں گے ویسے تو یہ ویڈیو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے اہم ہے لیکن ان نوجوانوں کو خاص طور پر دیکھنی چاہیے جو دنیاوی لذتوں کے پیچھے لگ کر آخرت کی زندگی کو بھول چکے ہیں دوستو روایات بتاتی ہیں کہ جنتی عورت کے حسن کا یہ حال ہوگا کہ اس کے رخصار میں جنتی کو اپنی شکل نظر آئے گی اس بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کے فرمان گویا کہ وہ خواتین یاکوت اور مرجان ہیں کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جنتی اپنے چہرے کو اس خور اور عورت کے رخصار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف شفاف دیکھے گا اور اس کے لباس کا ادنا موتی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیانی حصے کو روشن کر سکتا ہے اس عورت پر ستر پوشاکیں ہوں گی مگر پھر بھی ان پوشاکوں سے نگاہ گزر جائے گی حتیٰ کہ وہ ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کو بھی دیکھ سکے گا اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوڑی رنگت ستر پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دیکھائی دے گی حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گدے کو بھی دیکھتا ہوگا اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کی صفت میں فرمایا ہے گویا کہ وہ خواتین یاکوت اور مرجان ہیں اور یاد رہے کہ یاکوت ایک ایسا پتھر ہے اگر تو اس میں کوئی دھاگہ ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو اس کو باہر سے دیکھ سکتا ہے دوستو اس خوبصورتی اور حسن کا ذرا تصور کریں کہ مرد اپنی عورتوں کے جسم کے آزا کو اس کی ستر پوشاکوں کے اندر بھی دیکھ سکے گا آج مرد حضرات دنیا میں عورت کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اور غیر محرم پر نظر ڈال کر اپنی ایمان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوستو اللہ رب العزت نے ایسے مردوں کے لیے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے ایسی عورتیں پیدا کر رکھی ہیں جن کے خوبصورتی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور پھر ان کے بدن کے آزا کو یہ حضرات لباس کے اندر سے بھی دیکھ سکیں گے اور ہر جنتی کو یہ عورتیں حاصل ہوں گی جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ایک سب سے اعلیٰ درجے کی بیوی ہوگی اور ہر اعلیٰ درجے کی بیوی کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمے کے چار دربازے ہوں گے جنتی کے سامنے روزانہ ایسا توفہ تازیم ہدیہ پیش کیا جائے گا جو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہوگا نہ تو وہ غمگین ہونے والی ہوں گی نہ ناپسندیدہ بو آئے گی نہ مو کی بدبو آئے گی اور نہ ہی وہ تکبر اور بڑائی جتنانے والی ہوں گی ہور این ہوں گی گویا کہ محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں دوستو یہ ہور ایسی ہوگی کہ اس ہور کے لواب سے سات سمندر شہر سے زیادہ میٹھے بن جائیں جیسا کہ حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ہور کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لواب کے مٹھاس سے وہ سمندر شیری ہو جائے اس حدیث کے زیل میں ابن عبیت دنیا کی روایت ہے کہ اگر کوئی جنت کی عورت سات سمندر میں لواب ڈال دے تو وہ سب سمندر شہر سے زیادہ میٹھے ہو جائیں دوستو ہوروں کے متعدد اعصاف ہیں جو کہ مختلف احادیث میں بیان ہوئے ہیں چند مزید روایات کی روشنی میں ہوروں کے مزید اعصاف بھی آپ کو بتاتے ہیں حضرت سعید بن عامر بن حدیم رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روح زمین کو کستوری کی خوشبو سے موطر کر دے اور سورج کی روشنی کو ماند کر دے اور جنتی خاتون کے تاج کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی سی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے موطر کر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے اور اس کے سر کا تاج دنیا و معافیہ سے زیادہ قیمتی ہے دوستو ذرا غور کیجئے کہ دنیا کی عارضی چمک دمہ کے پیچھے آج ہم اپنا وقت برباد کر رہی ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہی ہیں حالانکہ دنیا کی اس چمک دمک کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جبکہ جنتی عورت کے سر کے تاج کی قیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تاج دنیا و معافیہ سے زیادہ قیمتی ہے لیکن افسوس کہ آج ہمارے اندر جنت کی ان نعمتوں کا شوق ہی نہیں ہے اور ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے خدارہ اللہ کی خوشنودی اور جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی تغوداؤ کریں اور دنیا کے پیچھے اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائیں اور اگر وہ اپنے دپٹے کو ظاہر کر دے تو اس کے حسن کے سامنے سورج دیئے کی طرح بے نور نظر آئے چہرے کو کھول دے تو اس کے حسن اس سے آسمان اور زمین کا درمیانی ہی سر جگ مگا اٹھے اسی طرح حضرت قعبِ احبار رحمت اللہ لہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہور اپنے ہاتھ کو اس کی خوبصورتی اور انگوٹھیوں سمیت آسمان سے ظاہر کرے تو اس کی وجہ سے ساری زمین روشن ہو جائے جس طرح سے سورج دنیا والوں کو روشنی پہنچاتا ہے پھر فرمایا یہ تو اس کا ہاتھ ہے جس کے چہرے کا حسن رنگ جمال اور اس کا تاج یاکوت لولو اور زبر جد زمیت کیسا حسن ہوگا دوستو اس ہور کے دوپٹے کی قدر و قیمت کے حوالے سے حضرت انصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں صبح کی یا شام کی ایک گھڑی گزارنا دنیا و مافیہ سے زیادہ بہتر ہے تمہاری کمان کے درمیان حصہ یا کوڑے کے برابر جنت کا حصہ دنیا و مافیہ سے زیادہ قیمتی ہے اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معتر کر دے اور آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو منور کر دے اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے اور دوستو جہاں تک بات ہے حور کی مسکراہت کی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک نور چمکا جب لوگوں نے اپنے سروں کو اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک حور کی مسکراہت تھی جس نے اپنی اپنے خاون کے چہرے کو دیکھ کر مسکراہت ظاہر کی تھی اور حور کی خوشبو کے بارے میں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حور این میں سے ہر حور کی خوشبو پچاس سال کی سفر سے محسوس ہوگی اللہ اکبر کبیرہ دوستو ذرا تصور کریں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی خوشبو ہے کہ جس کی خوشبو چند گز کے فاصلے سے محسوس کی جا سکے ڈھونڈنے سے آپ کو نہیں ملے گی لیکن جنت کی حور کی خوشبو پچاس سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی سبحان اللہ دوستو صرف یہی نہیں بلکہ جنت کی حور کے حسن میں ہر گھڑی ستر گناہ اضافہ ہوگا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا جب وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا تو یہ کہے گا تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں ستر گناہ بڑھ چکی ہے مہدیسین حضرات کا مانا ہے کہ جنت میں حسن کا اضافہ ہر گھڑی ہوتا رہے گا مرد کے حسن میں بھی اور عورت کے حسن میں بھی یاد رہے کہ یہ دنیا کی عورت نہیں ہے کہ جس کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا حسن ماند پڑھتا جائے گا بلکہ جنت میں حسن ماند نہیں پڑھے گا حسن میں اضافہ ہوتا رہے گا سبحان اللہ دوستو یہاں آپ کو جنتی خواتین کے حسن کے حوالے سے ایک جامع حدیث سناتے ہیں حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے ارشاد و حور این کے متعلق مجھے کچھ وضاحت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گوری گوری بھرے ہوئے جسم والی گلے لالا کے رنگ کی آنکھوں والی اپنے حسن کی لطافت اور رکت جلد سے نظر کو حیران کر دینے والی گد کے پر کی طرح لمبے لمبے بالوں والی آنکھوں کے خوبصورت پلکوں والی کو حور این کہتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا نے عرض کیا کہ آپ مجھے سور رحمان کی آیت جس کا ترجمہ ہے گویا کہ وہ خواتین یاقود اور مرجان ہیں اس کی تفسیر بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ رنگت میں اس موتی کی طرح صاف شفاف ہوں گی جو سی پیوں میں ہوتا ہے اور جس کو ہاتھوں نے نہیں چھوہ ہوتا میں نے عرض کیا آپ مجھے اللہ تعالی کے ارشاد کی تفسیر بیان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی رکت اور لطافت انڈے کے اندر کے چھلکے کی طرح ہوگی جو باہر والے موٹے چھلکے کے ساتھ ہوتا ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اللہ تعالی کے ارشاد قرباً آفرابا کے متعلق بیان فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہوں گی دنیا میں جن کی آنکھوں میں بڑھاپے کی ورے سے کیچڑ بھارا رہتا تھا اور سر کے بال سفید ہو گئے اللہ تعالی ان کو بڑھاپے کے بعد دوبارہ تخلیق فرمائیں گے اور ان کو کواریاں کر دیں گے ارشاد فرمایا کہ اروبن کا معنی ہے کہ وہ اپنے خامدوں سے عشق اور محبت کرنے والیاں ہوں گی اتغابہ ایک ہی عمر پر ہوں گی میں نے ارز کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا ہور این ارشاد فرمایا دنیا کی عورتیں ہور این سے افضل ہوں گی جیسے ظاہر کا ریشم اسطر سے افضل ہوتا ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں افضل ہوں گی ارشاد فرمایا ان کے اللہ کے لئے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائیں گے ان کے ڈسم حیران کر دینے والے ہوں گے گوڑے رنگ والی ہوں گی سبز لباس والی ہوں گی پیلے زیور والی ہوں گی ان کی خوشبو کی انگیٹیاں موتی کی ہوں گی ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی اور وہ یہ ترانہ کہیں گی سن لو ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں کبھی نہیں مریں گی ہم نعمتوں میں پلنے والی ہیں کبھی خستہ حال نہ ہوں گی سن لو ہم جنت میں ہی رہیں گی کبھی نکالی نہ جائیں گی سن لو ہم اپنے خامدوں پر راضی رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی سادت ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہے دوستو حضرت تمہ سلمہ مزید سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت دو خامدوں سے یا تین سے یا چار سے دنیا میں شادی کرتی ہے اور مر جاتی ہے پھر وہ جنت میں داخل ہوتی ہے اور اس کے دنیا کے خامد بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوتے ہیں ان میں سے اس عورت کا خامد کون بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ ان خامدوں میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے کو منتخب کرے گی اور عرض کرے گی اے رب یہ شخص باقی خامدوں سے زیادہ دنیا میں اچھے اخلاق والا تھا آپ اسے میری شادی کر دیں پھر آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خیر کو ساتھ لیے ہوئے ہیں دوستو اس جامع حدیث میں قرآن کی روشنی میں جنتی عورت کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دنیا کی عورت جو جنت میں جائے گی وہ ہور سے بھی زیادہ خوبیوں کی مالک ہوگی دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنت کی ہور کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے لیکن اس سے پہلے مختصرا تذکرہ کرتے ہیں آخرت کی اور دنیا کی عورت کے مقابلے حسن کا مالک بن دینار رحمت اللہ لے ایک روز بسرہ کی گلیوں میں پھل رہے تھے کہ ایک کنیز کو نہائیت جاہو جلال اور حشم و خدم کے ساتھ جاتے دیکھا آپ رحمت اللہ لے نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیشتا ہے اس نے کہا شیخ کیا کہتے ہو ذرا پھر کہو مالک نے کہا تیرا مالک تجھے بیشتا ہے یا نہیں اس نے کہا بلفرز اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا مفلس خرید لے گا کہا ہاں تو کیا چیز ہے میں تجھے بھی اچھی خرید سکتا ہوں وہ سن کر ہنس پڑی اور خادموں کو حکم دیا کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آو خادم لے آیا اپنے مالک کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ بیان کیا وہ سن کر بے اختیار ہنسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں یہ کہہ کر مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا دیکھتے ہی اس کے قلب پر ایسا روب چھا گیا کہ پوچھنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں کہا یہ کنیز میرے ہاتھ بیش دو اس نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں فرمایا اس کی قیمت ہی کیا ہے میرے نزدیک تو اس کی قیمت دو خجور کی سڑی گھٹلیاں ہیں یہ سن کر سبحانس پڑے اور پوچھنے لگے کہ یہ قیمت آپ نے کیوں کر تجویز فرمائی کہا اس میں بہت سے عیب ہیں عیب دار شیخ کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے جب اس نے عیبوں کی تفصیل پوچھی تو شیخ بولے سنو جب یہ اتر نہیں لگاتی تو اس میں بذبو آنے لگتی ہے جو موں صاف نہ کرے تو موں گندہ ہو جاتا ہے بوگانے لگتی ہے اور جو کنگی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جویں پڑ جاتی ہیں اور بال پراغندہ اور قبار آلود ہو جاتے ہیں اور جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑی ہو کر کسی کام کی بھی نہ رہے گی حیز اسے آتا ہے پشا پخانا یہ کرتی ہے ترہ ترہ کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے ہر قسم کی قدورتیں اور رنج و غم اسے پیش آتے رہتے ہیں یہ تو ظاہری عیب ہیں اب بات نہیں سنو خودگرز اتنی ہے کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرض کے ساتھ ہے یہ وفا کرنے والی نہیں اور اس کی سچی دوستی دوستی نہیں تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں اور میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی اور وہ سب باتوں میں اس سے فائق ہے کافور، زافران، مشک اور جوہر نور سے اس کی پیدائش ہے اگر کسی کھاری پانی میں اس کا آب دہن گرا دیا جائے تو وہ شیرین اور خوش ذائقہ ہو جائے اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بھی بول اٹھے اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے اور جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالہ ہو جائے اور اگر وہ پوشاہ کو زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہاں موتر و مزین ہو جائے مشک اور زافران کے باغوں اور یاکوت و مرجان کی شاقوں میں اس نے پرورش پائی ہے اور طرح طرح کے آرام میں رہی ہے اور تصنیم کے پانی سے غزہ دی گئی ہے اپنے عہد کی پوری ہے دوسری کو نبھانے والی ہے اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کونسی خریدنے کے لائق ہے کہا کہ جس کی آپ نے مدھا و سنا کی ہے یہی خریدنے اور طلب کرنے کے مستحق ہے شیخ نے فرمایا اس کی قیمت ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا پوچھا کہ جناب فرمائیے اس کی قیمت کیا ہے شیخ نے فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہائیت اخلاص کے ساتھ دو رکعت پڑھو اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا چینا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پڑا ہو اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فقر و فاقہ اور بقدر ضرورت سامان پر اختفاء کرنے میں گزار دو اور اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بلکل الگ کر دو اور حرس سے برکنار ہو کر کنات کے دولت اپنا لو پھر اس کا سمرہ یہ ہوگا کہ کل تم بلکل چین سے ہو جاؤگے اور جنت میں جو آرام و راحت کا مخزن ہے اے شڑاؤگے اس شخص نے سن کر کہا اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ کنیز نے کہا سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہا اگر یہی بات ہے تو میں تجھے اللہ کے باس سے آزاد کرتا ہوں اور فلان فلان جادات تجھے دی اور غلاموں سے کہا کہ تم کو بھی آزاد کیا اور فلان فلان زمین تمہارے نام کر دی اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا پھر دروازے پر سے ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کر اسے پہن لیا اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا تمہارے بعد میرا کون ہے اس نے بھی اپنا لباس سب بھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی مالک مندینار رحمت اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لیے دعا خیر فرمائی اور خیر بعد کہہ کر رخصت ہوئے اور ادھر یہ دونوں اللہ کی عبارت میں مصروف ہو گئے اور عبارت میں ہی جان دے دی دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کی اس زندگی میں یہ قیمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئیے باپ کو وہ روایات بتاتے ہیں جن میں اس سوال کا جواب ہے کہ ہور کس چیز سے پیدا کی گئی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہور این کے متعلق سوال کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا توفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں ان کا نچلا حصہ مشک کستوری کا ہے اور درمیانہ حصہ امبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے ان کے بال اور عبرو سیاہ ہیں نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے اسی حوالے سے دوسری روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتراؤ اللہ تعالی خورے این کو کس طرح سے تخلیق فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا اے محمد اللہ تعالی ان کو امبر اور زافران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دیے جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالی ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں اسی پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دونوں روایتیں علامہ کرتبی کی تذکرہ کے علاوہ کہیں موجود نہیں اور التذکرہ میں کرتبی نے دونوں روایتوں کو بغیر سند اور حوالے کے لفظ راوی سے بیان کیا ہے کسی نے کس کتاب میں روایت کیا یہ نہیں بتایا دوستو آپ نے ملائزہ کیا کہ قرآن و احادیث میں ہوروں کا ذکر بار بار آیا ہے اور جنت کی دو شیزاؤں کو بطور نعمت بیان فرمایا گیا ہے جنت کی عورتوں اور ہوروں کا ذکر جنت کی نعمتوں میں شمار ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پرہیزگار لوگ جنت اور نعمتوں میں لطف لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کا رب انہیں دے گا اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے سے اپنے ان عمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو وہ آمنے سامنے بچے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ہم خوبصورت آنکھوں والی ہوریں ان سے بیعہ دیں گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقشے قدم پر چلی ہے ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے ہر شخص نے اپنے قصب کے افز رہنا ہے ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیے چلے جائیں گے وہاں وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہی ہوں گے جس میں نہ فہشگوئی ہوگی اور نہ بد کرداری اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہی ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی دوستو احادیث کے مطابق جنت کے شراب نشا کرنے والی نہ ہوگی کہ جس کو پی کر بدمست ہو جائیں جنت کی شراب کو خادم لڑکے پیش کریں گے روایات بتاتی ہیں کہ جنتیوں کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی ان لڑکوں کے بارے میں سورہ دہر میں بھی ذکر آیا ہے اس کی مزید تفصیل حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ انہو کی روایات سے ملتی ہیں کہ نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرقین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے اور یہ روایت بھی ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں جنت میں جائیں گے جنت کے لڑکوں سے مراد یہی بچے ہیں عربتہ جن بچوں کے والدین جنتی ہوں گے وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں رہیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں دوستو ذرا غور فرمائیں کہ دنیا میں انسان عارضی سرور کے خاطر شراب کے سارے نقصانات برداشت کرتا ہے لیکن جنت کی شراب ہر خرابی بدبور نشہ بیماریوں اور مسائل سے پاک ہوگی جنت کی شراب اس قسم کی نہ ہوگی جو دنیا میں پھلوں اور غلوں کو سڑا کر کشیدگی کی جاتی ہے جنت کی شراب قدرتی طور پر چشموں سے نکلے گی اور نہروں کی شکل میں بہے گی قرآن پاک میں بیشتر مقامات میں شراب کی نہروں کا ذکر ملتا ہے دوستو جنتی لوگوں کو جنت میں نگاہیں بچانے والی بھی ملیں گی یعنی پاکیزہ کردار لڑکیاں جنت کی لڑکی سے یہی مراد ہے مفسرین کے مطابق بائید نہیں کہ یہ وہ لڑکیاں ہو سکتی ہیں جو دنیا میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے وفات پا گئیں اور ان کے والدین جنت میں جانے کے مستحق نہ ہو سکے ایسی لڑکیاں جنت کے لیے ہورے بنا دی جائیں گی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہوروں کی آنکھوں کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ملتا ہے عمل مومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی و نزاکت اس جھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ کے چیدہ بندے انجام بد سے محفوظ ہوں گے ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے ہر طرح کی لعزیز چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھراتے جائیں گے چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذرت ہوگی نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی اکل اس سے خراب ہوگی اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی ناک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی دوستو سورہ رحمان میں بھی اللہ تعالی نے دو بار فرمایا ہے ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوانا ہوگا اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگی ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں ہیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگی خیموں میں ٹھہری ہوئی ہوریں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگی ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوانا ہوگا عادیز کے مطابق دنیا کی زندگی میں خاکوی عورت کماری مر گئی ہو یا کسی کی بیوی رہ چکی ہو جوان مری ہو یا بڑی ہو کر مری ہو آخرت میں سب نیک خواتین کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور سب جنتی خواتین کو جوان اور کماری بنا دیا جائے گا جنت میں جوڑے بنانے سے پہلے ان عورتوں کو جنت میں کسی مرد و جن نے چھوہ تک نہ ہوگا قرآن و حدیث کے مطابق اگر دنیا میں کوئی جوڑا نیک ہے تو آخرت میں بھی ان کا ملاب ہوگا اور اگر بد ہے تو آخرت میں نیک کو نیک زوج ملے گا دنیا کی نیک عورت جب جنت میں داخل ہوں گی تو جوان اور کماری بنا دی جائیں گی جنت میں چونکہ درجات ہوں گے لہٰذا جو خاتون دنیا میں کماری اور نیک حالت میں مری اس کا جنت میں بہترین مقام ہے نیک مردوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ فرمایا جائے گا دوستو یاد رکھیں کہ ہورے پاکیزہ بیویوں سے مختلف قسم کی عورتیں ہیں اس حوالے سے حضرت امی صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ رہی وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ رہی وآلہ وسلم دنیا کی عورتیں بہتر ہیں یا ہوریں حضور صلی اللہ رہی وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں کو ہوروں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو ریشم کو خدر پر اس لیے کہ ان پاکیزہ عورتوں نے دنیا میں نیک عامال کیے نمازیں پڑھیں روزے رکھیں عبادتیں کی روایات پتاتی ہیں کہ جنتی لوگ بے فکری سے تقیے لگائے ہوئے ہوں گے خواہ لیٹے ہوئے ہوں خواہ با آرام بیٹھے ہوئے تقیے سے لگے ہوئے ہوں ان کے بچھونے بھی اتنے بڑھیا ہوں گے کہ ان کے اندر کا اسطر بھی دبیز اور خالص ریشم کا ہوگا مالک بن دینار اور سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسطر کا یہ حال ہے اور ابراہ تو محض نورانی ہوگا جو سرا سر اظہار رحمت اور نور ہوگا پھر اس پر بہترین گلکاریاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان جنتوں کے پھل جنتیوں سے بالکل قریب ہیں جب جاہے جس حال میں چاہیں وہاں سے لے لیں لیٹے ہوں تو بیٹھا ہونے کی اور بیٹھے ہوں تو کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں خود بخود شاخیں جھوم جھوم کر جھکتی رہتی ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے بے حد قریب میوے ہیں لینے والے کو کوئی تکلیف یا تکلیف کی ضرورت نہیں خود شاخیں جھک جھک کر انہیں میوے دے رہی ہیں پس تم اپنے رب کی نعمتوں کے انکار سے باز رہو چونکہ فروش کا بیان ہوا تھا تو ساتھ ہی فرمایا کہ ان فروش پر ان کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں گی جو افیفہ پاک دامن شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی اپنے خاونوں کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالیں گی اور ان کے خاون بھی ان پر سو جان سے مائل ہوں گے یہ بھی جنت کی کسی چیز کو اپنے ان مومن خاونوں سے بہتر نہ پائیں گی یہ بھی وارد ہوا کہ یہ ہوریں اپنے خاونوں سے کہیں گی اللہ کی قسم ساری جنت میں میرے لئے تم سے بہتر کوئی چیز نہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں جنت کی کسی چیز کی خواہش و محبت اتنی نہیں جتنی آپ کی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو میرے حصے میں کر دیا اور مجھے آپ کے خدمت کا شرف بخشا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ یہ ہوریں کماری اچھوٹی نوجوان ہوں گی ان جنتیوں سے پہلے ان کے پاک جسم کو کسی انسو جن کا ہاتھ بھی نہ لگا ہوگا مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت مومن جنوں کے جنت میں جانے کی دلیل ہے حضرت زمرہ بن حبیب سے سوال ہوتا ہے کہ کیا مومن جن بھی جنت میں جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں اور جنیاں عورتوں سے ان کے نکاح ہوں گے جیسے انسان کے انسان عورتوں سے پھر یہی آیتیں تلاوت کی دوستو ان آیات میں آگے انہوروں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ وہ اپنی صفائی خوبی اور غسن میں ایسی ہیں جیسے یاکوت و مرجان یاکوت سے صفائی میں تشبیح دی اور مرجان سے بیاز میں پس مرجان سے مراد یہاں لاؤ لاؤ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت کی بھیویوں میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ ان کی بندلی کی سفیدی ستر ستر حلوں کے پہننے کے بعد بھی نظر آتی ہے یہاں تک کہ اندر کا گودہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی آیت نمبر پچپن اور اٹھاون پڑھی اور فرمایا دیکھو یاکوت ایک پتھر ہے لیکن قدرت نے اس کی صفائی اور جوت ایسی رکھی کہ اس کے بیچ میں دھاگا پہ رو تو باہر سے نظر آتا ہے ابن ابی حاتم نے یہ روایت ترمیزی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس کے علاوہ مسند احمد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اہل جنت کی دو بیویاں اس صفت کی ہوں گی کہ ستر ستر ہلے پہن لینے کے بعد بھی ان کی پندلیوں کی جھلک نمودار رہے گی بلکہ اندر کا گودہ بھی بوجہ صفائی کے دکھائی دے گا اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ یا تو فخر کے طور پر یا مذاکرہ کے طور پر یہ بحث چھڑ گئی کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں گی یا مرد تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی وہ چاند جیسی صورتوں والی ہوں گی ان کے پیچھے جو جماعت جائے گی وہ آسمان کے بہترین چمکیلے تاروں جیسے والی چہروں والی ہوگی ان میں سے ہر شخص کی دو بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پندلی کا گودہ گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا اور جنت میں کوئی بغیر بیوی کے نہ ہوگا اس کے علاوہ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی راہ کے صبح اور شام ساری دنیا سے اور جو اس میں ہے سب سے بہتر ہے اور جنت میں جو جگہ ملے گی اس میں ایک کمان یا ایک کوڑے کے برابر کی جگہ ساری دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے افضل ہے اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کو جگ مگا دے اور خوشبو سے تمام عالم مہک اٹھے ان کی ہلکی سی چھوٹی سی دو پٹیا بھی دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے گراہ ہے پھر ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں نیکی کی اس کا بدلہ آخرت میں سلوک و احسان کے سوا اور کچھ نہیں جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے نیکی کرنے والے کے لیے نیکی ہے اور زیادتی یعنی جنت اور دیدار باری طالع مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے اپنے اصحاب سے پوچھا جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس پر اپنی توحید کا انعام دنیا میں کروں اس کا بدلہ آخرت میں جرنت ہے اور چونکہ یہ بھی ایک عظیم و شان نعمت ہے جو دراصل کسی عمل کے بدلے نہیں بلکہ صرف اسی کا احسان اور فضل و کرم ہے اس لئے اس کے بعد ہی فرمایا اب تم میری کس کس نعمت سے لا پرواہی بردوگے دوستو آپ نے جنت کی ہور کے احوال ملاحظہ فرمائے اور ہور کی خوبصورتی کا کیا عالم ہے یہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا جانے سے پہلے آپ کو سب سے کم درجے کے جرنتی کے انعامات بھی بتاتے ہیں دراصل جنت اور جہنم دو ہی ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے لئے بنائے ہیں تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں جہنم سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے اور ایسے آمال کرے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اس کو جنت مل جائے اور جنت کو پانے کے لئے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں تقویٰ اور آمال والی زندگی اختیار کرے ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کیا تم کو اہل جنت میں سب سے کم اور نیچے درجے کا جنت ہی نہ بناوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ارشاد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہوگا جو جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو نو عمر لڑکے اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے اور ہمارے سردار کو خوش آمدید ہو اب آپ کے لئے وقت آ چکا کہ آپ ہماری زیارت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مقمل کے نہا لچے چالیس سال کی مسافت پر اس کے لئے پھیلا دیے جائیں گے پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو باغات ہی دیکھے گا وہ کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے اس سے کہا جائے گا یہ سب تیرا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے آخیر میں پہنچے گا اس کے سامنے سرخ یا قوت یا سبز زبرجد بلند کیا جائے گا جس کے ستر راستے ہوں گے ہر راستے میں ستر کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں ستر دروازے ہوں گے اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا وہ چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ جب اپنی سلطنت کی مسحری پر پہنچے گا تو اس پر ٹیک لگائے گا جس کی کشادگی ایک میل ہوگی جس میں ماحل ہوں گے پھر اس کے پاس سونے کے ستر پیالے لائے جائیں گے ہر پیالے میں الگ الگ قسم کی نعمت ہوگی آخری پیالے کی نعمت کو لذت میں ایسی پائے گا جیسا کہ وہ پہلے پیالے کی نعمت کی لذت پائے گا پھر اس کے پاس قسم قسم کے مشروبات لائے جائیں گے وہ جتنا چاہے گا اس میں سے پیے گا پھر نو عمر لڑکے کہیں گے اس کو اور اس کی بیویوں کو تنہا چھوڑ دو چنانچہ وہ نو عمر چل دیں گے پھر وہ دیکھے گا تو ہر این کی ایک ہور اس کی جنت کی مسہری پر بیٹھی ہوگی جس پر ستر جوڑے ہوں گے کوئی جوڑا دوسرے جوڑے کی قسم کا نہ ہوگا اس ہور کی پنڈلی کا گودہ گوشت خون اور ہڈی سے نظر آ رہا ہوگا اور جوڑا اس کے اوپر ہوگا وہ اس ہور کو دیکھے گا تو پوچھے گا تو کون ہے وہ کہے گی میں ان ہوروں میں سے ہوں جو تمہارے لئے چھپائی گئی تھی وہ جنتی چالی سال تک اس کو دیکھتا رہے گا اس سے نگاہ نہیں ہٹائے گا پھر وہ اپنی نگاہ اوپر کو ایک کمرے کی طرف کرے گا تو دوسری ہور اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی وہ ہور کہے گی ابھی تک وہ وقت نہ آیا کہ تم میں ہمارے لئے کوئی حصہ ہے چنانچہ وہ اس ہور کے درجے کی طرف چالی سال تک چڑھتا جائے گا اس سے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹائے گا جب جنتیوں کی سب نعمتیں اپنی آخری حد کو پہنچ جائیں گی اور ان جنتیوں کا گمان ہوگا کہ ان سے افضل کسی کے پاس وہ نعمتیں نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی ان کے لئے تجلی ہوگی چنانچہ وہ رحمان کی زیارت کریں گے اللہ رب العزت فرمائے گا اے اہل جنت میری تسبیح و تحلیل کرو وہ رحمان کی تحلیل کر کے اللہ کی بات کا جواب دیں گے پھر اللہ فرمائے گا اے داؤد کھڑے ہو میری عظمت اور بزرگی ایسی بیان کرو جیسا کہ تم دنیا میں میری عظمت اور بزرگی بیان کرتے تھے ابی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی عظمت اور بزرگی کو بیان کریں گے اسی طرح ایک روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سب سے کم درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ایک ہزار محل ہوں گے ہر دو محل کے درمیان ایک سال کی مسافت ہوگی وہ آخری محل کو ایسے ہی دیکھے گا جیسے کہ سب سے قریب کے محل کو دیکھے گا ہر محل میں جو ہورین اور خوشبوئیں اور نو عمر لڑکے ہوں گے ان سے جس چیز کو بھی منگوائے گا وہ اس کے لیے لائی جائے گی اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجے کے جنتی کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور بہتر ہورے ہوں گی اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقود کا ایک قبہ اتنا بڑا کھڑا کیا جائے گا جیسا مقامی جابیہ اور سنہ کے درمیان مسافت ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے سرحانے دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے ایک کے ہاتھ میں دو پیالے ہوں گے ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا ہر پیالے میں وہ نعمت ہوگی وہ آخری پیالے کی نعمت کو اسی شوق سے کھائے گا جیسا کہ پہلے پیالے کی نعمت کو کھائے گا آخری پیالے کی نعمت میں وہ امدگی اور لذت محسوس کرے گا جیسا کہ پہلے کی نعمت کو محسوس کرے گا پھر وہ سب نعمتیں جو کھائی تھیں خوشبودار اور مشک کی خوشبو ہو جائے گی نہ پشاب کریں گے نہ پاخانہ نہ ان کی ناک سے ریزش آئے گی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے دوستو جنت میں ہوروں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہے اور نہ یہ نعمتیں پہلے کسی نے دیکھی ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت کی جو سب سے عظیم نعمت ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا روایات میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور تیری عطا کردہ سارتوں سے بہرہور ہیں اور ہر بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے وہ فرمائے گا کیا تم سب خوش ہو وہ کہیں گے ہمارے پیارے رب ہم خوش کیوں نہ ہوں حالانکہ آپ نے تو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو کسی کو عطا نہیں کی وہ فرمائے گا کہ کیا میں اس سے بھی افضل چیز آپ لوگوں کو نہ دوں وہ کہیں گے کہ اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے وہ فرمائے گا کہ میں اپنی رضا آپ لوگوں کے لئے جاری کر رہا ہوں اور آپ کے بعد کبھی آپ لوگوں سے ناراض نہ ہوں گا دوستو کتنی ہی عظیم نعمتیں ہیں اور کتنا ہی بہترین اکرام ہے اور سب سے عظیم انعام اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنا ہے جس کے سامنے تمام نعمتیں چھوٹی ہوں گی بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو نیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے تو انہوں نے چودویں رات کے چاند کے طرف دیکھا اور فرمایا آپ سب جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہیں اور اسے دیکھنے میں سب کو اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت نہیں اسی طرح اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جنتِ ادن میں اللہ اور جنتیوں کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے اور جو اس کے چہرے پر ہے اور پکارنے والا پکارے گا اے اہلِ جنت بے شک اللہ کے پاس تمہارے لئے ایک وعدہ ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہماری نیکیوں والے میزان کو بھی بھاری کر دیا ہمارے چہروں کو بھی منور کر دیا ہمیں جنت میں بھی داخل کر دیا اور آگ سے بھی بچا لیا اب کون سا وعدہ باقی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہجاب کو ہٹائے گا اور وہ اس کی طرف دیکھیں گے اور ان کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوں گی ان سب سے زیادہ پسندیدہ نعمت یہی ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھتے رہیں دوستو جنت کے محل کیسے ہیں کس چیز سے بنے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں جنت کی تعمیر کے متعلق آگاہ فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے اس کا پلاسٹر کسطوری ہے اس کے سنگریزے قیمتی موتی اور جوہر ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے اس کے بعد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا اور کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھے گا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر موت نہیں آئے گی اس کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی اس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بیان ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اس کی ایک اینٹ سونے سے اور دوسری چاندی سے اور اس کا پلاسٹر کسطوری سے بنایا اور اس سے کہا تم بات کرو تو اس نے کہا مومن کامیاب ہو گئے تب فرشتوں نے کہا تمہیں خوشخبری ہو کہ تم بادشاہوں کے گھر کی طرح ہو دوستو معلوم ہوا کہ جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے اور اس میں مومن لوگ جو اللہ کو رازی کر کے جائیں گے وہ بادشاہوں کی طرح رہیں گے ایک روایت میں حضرت ابو مالک الاشری رضی اللہ تعالیٰ انہو کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا بہرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دیکھا جا سکتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہو بات نرمی سے کرتا ہو مسلسل روزے رکھتا ہو اور رات کو اس وقت تک نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں دوستو اس حدیث میں جنت کے ذکر کے ساتھ چند لوگوں کا ذکر بھی ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے ایسے عمال بتلائے ہیں جن عمال کو کرنے والوں کے لیے جنت تیار ہوئی ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان عمال کا احتمام کرے تاکہ جنت اپنے نام کر سکیں دوستو جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے ہورے ہوں گی جو خیموں میں اکامت پذیر ہوں گی اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک مومن کے لیے جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو اندر سے تراشے ہوئے موتی سے بنا ہوگا اس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی اس میں مومن کی بیویاں ہوں گی وہ ان کے پاس باری باری جائے گا اور وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے دوستو ہوروں کے بارے میں تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جنت کی ہوروں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوڈیفیکشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوڈیفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ